رکھو میرے بھائیو بزرگو دوستو جی میں شوگر ہے شوگر یہ ایسی خطرناک مارز بزرگو جی اکھاں دیر ساٹھ مارے تا اکھاں توں انسان نو معروم کر دین دیئے جی پہلاں دیر ساٹھ مارے تا انسان نو لنگڑا کر دین دیئے حتھاں دیر ساٹھ مارے تا انسان نو لولا کر دین دیئے جی زبان دیر پھر پھوے تا انسان نو گنگا کر دین دیئے جی کنہ دیر پھر ونیے تا انسان نو دورا کر دین دیئے جی گردیاں دیر پھر ونیے تا انسان تا کبارا کر دین دی جی میں میں مثال دیتی ہے بزرگو میں ایک روحانی مرد عرض کرنا چاہنا او ایسی خطرناک مردینے یہ خدا نہ خواستہ نمازاں دیر پھر گئی تا تواڑی زندگیاں دیا نمازاں برباد روزیاں دیر پھر گئی تا زندگی دیا روز برباد حجیاں دیر پھر گئی تا زندگی دیا حجیاں برباد تا چلیاں دیر پھر گئی تا زندگی دیا چلنے برباد میں او عرض کرنا چاہنا مختصر چونکہ مینو عادت ہے میں ٹائم دی پبندی کرے اللہ دے فضل کیاڑی مرد ہیں او مسلمان و مرد ہے کہ سانو معاصر دیوچ دی چنگی نہیں لگ دی دی بیٹی چنگی نہیں لگ دی اللہ پاک نے قرآن اچھ فرما لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اللہ پاک نے فرما آسمانہ دا مالک بھی میں آپا تے زمینہ دا مالک بھی میں آپا یخلوکو ماہ شاہ میں جی میں چاہا ان یہ کرنا چاہ یاہ بولے میں شاہ او انہا شاہ اللہ پاک نے فرما جی میں چاہا دیاں دیوان چاہ میرے بھائیو حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت واسلہ ابن اشکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی عیت مبارک دیتا دلکھ دن جیڑی سمانی دی جس خاتون دی جس لیڈیز دی جس عورت دی جس زن دی سب تو پہلے پہلے دھی جم پوے اوہ سمانی بہت بڑی عدمت والی شان والی آلہ مکام علی اور گرامی قدر بزرگو تو سنتے میں اپنے معاشرے جوی کھائیں ساڑے معاشرے دی ویج اگر پہلی پہلی دھی جم میں تو ساڑیاں تبیتہ تے اثر کیا ہوندھا ہے زیلہ خانے والی نے بزرگو اصیل کبیر والا ہے اُتھے اللہ پاک نے ایک بندے نو پہلی پہلی دھی دیتی ہے اُس شوہر ظالم نے اپنی بیوی نو مار مار کے دی باں پھان سٹی ہے جو تائیں دھی کیوں جائیے یہ چیچہ کیا سائی وال چیچہ وطنی دنال کھلوتا اِتھے ایک بندے نو اللہ ساہی دی دیتی ہے اُس نے سمانی نو بھی کج نہیں آکھے آ بچی نو بھی کج نہیں چوا کے آ خود لگا گیا ہے دریائے چھلانگ لاکے اپنی جان دا خاتم کر دیتا سو جو خدا میں انو دی کیوں دیتی ہے سرائے عالم گیر دے اندر بزرگو اُتھے ایک بندے نو اللہ ساہی بچی دیتی ہے اُس نے کپڑے چل پہ جیئے تے باندی نہر تے دریائے آجوان کے ساڑگتی ہے حضرت موسیٰ لہ نبیان علیہ صلات و سلام تور پاڑتے گئے اللہ پاک نال ہم کلام پہ اندیں آئے پوچھے انہیں میرا اللہ میں انہوں تو توڑی رضا تھے ادمی رضا خوشی تھے ادمی خوشی تھا پتہ چل دائے اے میرا اللہ گر توں کہیں عام بندے تھے خوش تے راضی ہو تیرے بندے نو کی میں پتہ لگ سی کہ میرا اللہ میتھے راضی ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا کلیم جڑے بندے تھے میں خوش ہو بنیا جڑے بندے تھے میں راضی ہو بنیا اسنوں میں دی عطا کر دینا موسیٰ لے سلام عرض کی تھی یا اللہ اگر کسے بندے تھے تو زیادہ راضی ہو بنیا زیادہ خوش ہو بنیا وقت تیرے بندے نو کی میں پتہ لگ سی جو میرا مالک میں تھے زیادہ خوش ہو گیا زیادہ راضی ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ جڑے بندے تھے میں زیادہ خوش ہو بنیا زیادہ راضی ہو بنیا اسنوں میں تیسری دی عطا کر دینا موسیٰ علیہ السلام اگر کسے بندے تھے ہاتھ تو زیادہ راضی ہو بنیا ہاتھ تو زیادہ خوش ہو بنیا بعد تیرے بندے نو کی میں پتہ لگ سی جو میرا مالک میں تھے ہاتھ تو زیادہ راضی تھی خوش ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا میرا پیارا موسیٰ جڑے بندے تھے میں ہاتھ تو زیادہ خوش تے راضی ہو بنیا اسنوں میں تیسری دی اتا کر دینا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جس بندے دی اترائے دیوں میں کتنیاں قُنَّا لَهُو صدرہ من اللہ حضور علیہ السلام نے فرما اللہ تبارک و تعالی انترین بچیاں دی ابو جہنم جہنم بیچ داخل نہ کرے حدیث پہ پڑھنا انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات انہی کی محفل سبارتا ہوں چراغ میرا ہے راتوان کی فضیلت سنو دیاں دی حضور علیہ السلام نے فرما منعال جاریتن اگر کسے دیاں دو دیوں میں انہاں نو مارے نہیں انہاں نو تنگ نہ کرے انہاں نو پریشان نہ کرے حتی تبلغا انہاں دی تعلیم و تربیہ دا بندوبست کر کے انہاں دا گھر بنا چھوڑے حضور علیہ السلام نے فرما حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما کیا مطلب دی اڑے انہاں دو دھییاں دے پیونوں میں جنت چاپنے نال انہے رلا کے لائے ویسان جی میں دو انگلی رلی ہوئی ہیں اس طرح اپنے اشارہ فرما جو پالے اپنی بچیوں کو تو کسمت کا سار دیکھو جو پالے اپنی بچیوں کو تو کسمت کا سار دیکھو وہ جنت میں یوں میرے ساتھ ہوگا تم ادھر دیکھو آپ نے فرما من کانت لہو انساگر کسے دی ہیک دیو وے ہیک ولم یا ایدہاو دی گچی نا گھٹے اتھے بیچھن کافی بندے جڑے دیاں دی گچی گھٹے اندر آدھن مہونے دس ہیں نا فکر نکو انشاءاللہ موجود ہے اتھے مریض بیچھن میرے بھائے تھوک دے حساب نہ یہ میں شوکر دے مریض تھوک دے حساب نہ کرونا بشہور ہوئی کھلوتی بیماری دے مریض کافی سارے ملکیں موجود ہیں اس مرز دے مریض ہی موجود ہیں میں لہور تائیں گیاں کشمیر تائیں گیاں مریض تائیں گیاں دار الحکومت اسلام آباد پنڈی تائیں گیاں میرے بھائی کے پی کے سر ہاتھ تائیں گیاں بزرگو میں تنجیت تھے وہی نہ اتھائیں اس مرز دے مریض موجود ہیں نکلا دیں توارڈ جو فکر نہ کرو مہونے آندہ پیس روڑ دیں فکر نہ کرو آپ نے فرمایا آپ نے فرما پترانو دیتے ترجینا دے وے ادخلہ اللہ الجنہ اللہ جلوالا شانو اس بچی دے ابو جانو جنت الفردو سے جگہ تا فرما دے ترجیقی میں جی اس کلونی دے میں کلونی ناشا نہیں آندہ اس کلونی دا میں سال دے تا عور دے بندہ پیس ریٹ دے تے کسی ہوٹا لے جی گیاں بیٹھا ہے وے چھو را جنہ جی ایک ٹیبل چالے ہاں میں ٹیبل چالے ہاں دا کپڑا مار تاکی شاکی ماری پانچ سات کرسیاں لائیاں پانچ سات کرسیاں لائیاں دیاں اچھا انکر ہے کلو سون علوہ لائیاتے اتنی برفی لائیاتے اتنا گجریلہ لائیاتے اتنی جلیبی لائیاتے اتنی رس بریان لائیاتے اتنے گلاب جامن لائیاتے میز بار دیتا ملک صاحب تشریف لائیاتے چودری صاحب آو نا باس استاجی تشریف رکھے آئے نا دی خان صاحب آو نا ڈوگر صاحب راج پوت صاحب آو نا سار دیا بے آنا سارا بہا دیتا کہیں پوچھے آو خان صاحب آ ایک کیری خوشیت دابطا پہ کریں نا ہے جنہیں یارتے ہیں پتہ نہیں خدا میں انہوں پوتر دیتا ہے انہیں مارکہ لوگ کریں نا کوئی نہیں کریں میں ہی قرآن جو لیے جو رکھی بیٹھا بزرگو میں بھی چھاٹھ سال دیتا زل کی میں بھی گزاری بیٹھا میں آج تاں کسے نو جلیبیاں مگئیں دیاں برفیاں مگئیں دیاں سون حلبہ مگئیں دیاں نا ہی ویک ہے دابطا کریں دیاں نا ہی ویک ہے خان صاحب کیری خوشیت دابطا پہ کریں دیو جار یارتے ہیں پتہ کوئی نہیں خدا میں انہوں دی دیتی ہے آخر دیتے خوشی کیوں نہیں یہ آپ پہ دی بڑھیں دیاں ناو میں نا حضور علیہ السلام کی دیاں دیاں کئی منوش شائع ہو گیا تو اللہ سے اپنے معبوب ورچار دیاں کیوں لیتی ہیں ساڑھے معاصرے سانو دیچ اے ترجید دے وان دی ہیک مثال دو جی مثال پیسرے دا سیٹوڈنٹ بابا جی بے میرا بچڑا میں باب ایک بار فیصلہ باد وینہ میں پانچ سو روپیہ دے چاہاں کتنے دے چاہاں پانچ سو او س ہزار دیتا ہے یہ نہیں میرا پدر ہزار لئی بانچ ہو سکتا ہے مدتہ تین اتھے لوڑ پائے بانچ کہیں دے کل مقشیں پوتر مگیا بولو ناو پوتر مگیا انہوں دیندہ ہزار ساڑھے معاصرے دے بیچ اکثر بندے ایسے ہیں میرے سامنے میرے بھائیو دی آکھن اببا میں دا روپیہ تاں دے چاہاں مو درور لئی ناو تائے کے کرانا دی سر کھا دی کھلوتی کھوتی آر کما کما کے لائنا دھکیں دی پیٹے پاتی تیری ضرورتہ نہیں مگدیا بھائیا مسلمانوں بچی دے دل پہ کیا گزر دی اسی ربہ تیمن لٹر مرمان وہاں سے دنیا دے بھیلیا گی ہاتھ میری تباہی کون ہی میں تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک ہاتھ میری تباہی کون ہی میں تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک غیر تو غیر ہیں غیر سے کیا گلا میرا غیروں کی جانے بھی شارہ مسلمانوں سکا پیو بدانتی کریندہ دی دی دوئے تے کیا گلا بھائی اے ترجیدی مثال آخر توان دی دی نہیں تمہیں عرض کریندہ پیوامو کہیں دی دی ہو بے ایک تے پترانو آپ نے فرما ترجیل نہ دے وے ایسے پیونو اللہ پاک دے مابوب نے فرما اللہ پاک جنت جگہ تا فرما دے ہون میں تھوڑی فضیلتیں اجمالاً عرض کر دی تے قرآن ن amar دیستی رو سنئی ہون میں دوئی شد دیاندہ پیان اس طرف رک کر کے دیکھا اس طرف رک کر کے دیکھ اس طرف رک کر کے دیکھا اس طرف رک کر کے دیکھ ان کو اپنا کر کے دیکھا ان کو اپنا کر کے دیکھ کون کس کے کام آیا کون ہے کس کا ہوا کون کس کے کام آیا کون ہے کس کا ہوا سب کو اپنا کر کے دیکھا رب کو اپنا کر کے دیکھا ان تصویر دا میں دوسرا روک پیار کریں نا میرے ویرو عظمت بزرگو سن لائنے ان ساڑے معاصرے دویج دیت ظلم بڑھاؤں دا بے میں مثال اپنے علاقے دی دے دے واں اے علاقہ میں ان پوری طرح سمجھ نہیں آن دا میں اٹھارہ زاری رانا میرا عبائی بطنینے بزرگو دریا جہلم دا کنارہ دریا جہلم خوشا بچو چل دا بے آئے اتھے اگر مرغا بیان دیئے خوشا بچے اتھے بیچاری تے فیرنگوں دیئے مار گئی تو مگرو لکھ تھی جہ بیچاری بچ گئی اگو چو گرو ٹاندہ اتھے آن دیئے تا اتھے بیلی بندو کا لائی کھلوتے لیں اوہ فیر کریں دے نے مار گئی نشانہ لگ گیا تا مگرو لکھ تھی جہ بچ گئی تا گو مچھی والان دا اتھے گنا فیٹ کی تھی کھلوتے نی اوہ فیرنگ کریں دے نے جہ لگ گیا فیر تا پڑا موئی تے مگرو لائے پائی جہ مسلمان اوہ بچ بنجے اٹھارہ داری ہیٹ تری موتیاں دیئے اتھے جناب کلاسن کوف دیئے مگزین لوگ لوڈ کی تھی کھلوتے نے اوہ فیر کریں دے نے جی میں میں مثال دیتی ہے بزرگو مرغا بھی بچاری جتھو جتھو گزر دیئے اس بچاری تے فیرنگوں دیئے ساڑھے معاصر دیوج بھی دی جتھو جتھو گزر دیئے اس تے فیرنگ بھئیوں دیئے پہلا جناب مرکز امی جان تا پیٹ جس لئے تھوڑی جائی امیدواریوں دیئے سب کا پیوت سب کی ماں بھج دے نہیں آؤ وانج شیشہ وانج کے لوایے چاہ مسلمان اوہ جے ڈاک پر صاحب دس سے چج دیئے وطو دی خیر کوئی نہیں میں نوں نہیں پتا انجکشنین میں نوں نہیں پتا گولین میں نوں نہیں پتا جناب قیب سولن لائے کے سکا پیوت سکی ماں آ دین گھٹے سنا مراد دی گچی اندرے مارو بیر آ گئی توت مصیبت گاٹے پائے ویسی بچی بچہ گرا دین دین مسلمانو اللہ پاک نے فرما میرا مابو میرے پیسرے دے بندیاں تا ہیک وار سنیہ پوچا چھوڑے ود میں جانتی جو جو جانن وے ظلمہ اودتو سوئلت بے ائیے ذمبن قتلت اللہ صحیح فرما انہوں دس سے جاگر کسے بسٹر نے تے باویں ملانے میرے نظام میں مداخلت کر کے بچی بچہ گرا دیتا اللہ پاک نے فرما انہوں دس سے کیا مطال دھڑے ترائے سو دو دا مقدمہ میں آپ کرے ساوی کالت میرا محبوب تائیں کرنی ہے اس لئے پتہ لکسی چودری صاحب دیجان کی میں چھوڑ دیئے تھے خان صاحب دیجان رڑے کی تھی کھلوتے اگر مر گئی تو مگرولت تھی یہ مسلمانو بچ گئی وقت جناب ساڑے معاصرے دے بچ پیسرے دا تُو سے میرے ساڑے بیٹھے نہیں میں تاں توڑا نہ لہی تھا بیٹھا پینسرے دا سکھا پیو کلاسن کوفدی میں ایک دین لوڑ کی تھی کھلوتا ہے اپنی سکھ کی دیتے فیر کر کے برسٹ مار کے خاتم کر دین دا میرا مقصد برسٹ مارن تے خاتم کرن دا ساڑے معاصرے دے بچ سکھ کے پیو اپنی دین وجہ دا دے من واسطے تیار اور انہوں میں تاں نہیں ساں جمعہ دے جان دا میں انہوں میں سمجھا رہا ہے یہ دا مطلب مریض ہیں پیو مرضی توڑی اپنی بزرگو میں گلہ سدھیا بیٹھا کریں دائے ہینے سدھا جاننا ملہ رہا ہزار دفعہ رات نو مراقبے کیتے کرو تصمیع پڑھیا کرو یہ نئے دین دے جناب دیننو جداد تکانا جاننا ہونے سون لو حدیث میری نہیں میں توانا سنیا بیٹھا دوڑینا حضور علیہ السلام نے فرمائی انہ الرجل لیام الول مرابطات اللہ ستینہ سانا ببوزو مسیدج بیٹھا توڑے سامنے قرآن چاہی بیٹھا بگے والن بزرگو میں نو جوٹ بولن دی کیا ضرورت ہے توڑے سامنے پیغام خدا تے مصطفیٰ دا سہی پوچے اندفیاں مرضی توڑی اپنی جڑے راتے ٹرو میں کچھ نہیں کرزگدا حضور علیہ السلام نے فرما انہ الرجل لیام الول مرابطات اللہ ستینہ سانا آپ نے فرما مرد بھی ساری زندگی اللہ دی عبادت کریں دائے عورت بھی ساری زندگی اللہ دی عبادت کریں دیئے ایک منٹ سیکنٹ اللہ دی نافرمانی نینے کیتی فیاض و رحم الموت آپ نے فرما جس لئے انہ دی موت دا ٹائم قریب آوائیں دائے فیوزاران فلوسیہ آپ نے فرما غلط قسم دی وسیعت جا کریں دن اللہ پاک اتنا نراض ہو ویندن اتنا نراض ہو ویندن اتنا نراض ہو ویندن ساری کیتی کرتی تے پانی پھیر کے فتح جبو لہم النار انہ دے وقت دوزق واجب کر دیں دن گئیاں نمازان گئے چلے گئے عمرے سمجھائی نا بزرگو گئیاں تاہیتاں جڑا بندہ دین و جداد نہیں دیں گا ساڑھے معاشر جسلے جاتاں میں کرائی تاکھین اپریشن بیٹھاں دوانا پر چلو توانو سمجھاؤں نا باستے جسلے باپ بے دی یہ حالہ تو سرکمبن پھائے گیا تھے راشہ شروع ہے میرا بچڑا جی بابا اوراں میں نا آگیا جی بابا ویدہ پیاں نظر میری کمزور ہو گئی انہا ہو گیاں دو رہا ہو گیاں سنین دی شاہ کائنی حد تے راشہ شروع ہو گیا جی سمجھا سن کائنی وے میرا بچڑا اوہ میں دریادی ماندہ بروٹا ہوں پتنے کھڑ مان کے سلے لگی ونجھے میرا پوتن میں کے سلے مار ونجھا لگ ونجھ ونجھ کے پٹواری نو ساڈا تے جیڑی جداد میرے نا ہے کے کار حضرتن میں سمجھئی نا بے اپنے نا کروالا اپنے نا اپنے نا کروالا امتنا میرے مررد بات تیرے کل تیری بہن مطالبت ایسا شخص خدا دا بی باغی مصطفیٰ دا باغی صحابہ دا باغی اہل بیت دا بھی باغی ہے اسلام دا بھی باغی ہے قرآن دا بھی باغی ہے وہ نعرے بنے دیں جڑنے جی غلام ہیں غلام ہیں رسول کے چنگے رسول دے غلام رسول دی گال دا منے دے نہیں یہ مزا کے حقیقت تب غلامی رسول میں موت قبولے لیکن گال قبول کھائی نوکر میں نعرے ہوتے اطراز نہیں کہنے نوکر میں صحابہ دا نوکر نعرے مارنے سوکھ ہیں نعرے مارنے فرک کو زینے دگا رکھے ہیں نعرے انہاہ نہ خدا را دی اس نے نہ مصطفیٰ را دی اہمنا نہ صحابہ را دی اہمنا نہ حل بیت را دی مثال جدیں ہم کوئی پترے پیسرے دا جئے پیو دے نعرے تصویح پڑے بابا میں صدق میں قربان او میں صدق میں قربان او میں صدق میں قربان او میں صدق لکھ دفعہ پیو دے نعرے تصویح پڑے کہ پیو آنکھے میں میرا بچڑا میں ترے ڈاڈی لگی یہ گلاس مانی تا پیواز جا آنکھے آپ پہ پیلے میرے کو تا نہیں پڑی تو سمجھ اندر سو اے پیو اس پوتر ترہا دیئے ہو سی اور ساڑی جنگ بھی زبان اس پیو آنکھ نے میرا پوتر میرے نا دیئے تصمیح ٹھوٹتے پڑنا ہے گالتا تو میری منہ ہے تا نہیں ان یہ گال ہے یا نہیں ویرو میں صحیح بیٹھا عرض کریں دائے یہ صرف ناریاں تے اکتفاقی تو تے خدا دیگلنا من یو مصطفیٰ تر صحبت ان یا من جو فکر نہ کریا لکر امام حسین دیادتے چو سی حضرت عمر فاروق آدم دیادتے چو سی تے بو تھاڑ توڑا میرا ساڑے نا دے نارے ٹھوٹتے مرے دو نا ہو جی گالتا ساڑی منے دا کوئی نا دل سمجھے دے پیو مارکا میرے سامنے مسالہ موجودن مسالہ ایک بیچاری بچی پہلے جناب اس پر نایا نہیں جو پرناماتمو نال زمین دے انہیں پہن دیئے انجیں بیٹھی بیٹھی دوں مارو کبرہ دے بیچ گاڑو جسے لے لوگ انہوں دھر لانت کی تیئے اسے لے سوانی نو آتے ان لوگ چھوڑے اندے نہیں پرنام انہیں پہن دیئے آخر جناب وال پٹین دا سونجے بارہ ایکڑ زمین دے وے آتا ہاں ٹھٹے کوندہ سو وقت کی تیتا سو بجرگو کلاسن کو دم میگزین لوڈ کر کے دین برست مار کے خاتمہ کر دیتا سو میرا مقصد ہے بجرگو جتنی جداد آئی پترہ دنا چا کروائیے سو پترہ دنا کروا کے بچی بیچاری نو ایک انچ ایک فوٹنی سو دیتا ماروم بلکل کر دیتا سو اس تو بات دینو پرنایا سون اللہ دی شان بجرگو اب بھائی فوت ہو گیا ام بھائی فوت ہو گئی اوہ دی ودی دردر تے پن دیئے تے ٹھوکرہ ودی کھان دیئے جولیاں چاکے ودی پلوتے تے بد دعائیں کریں دیئے بابا شالتے انو خدا جہنم دے انگارے نصیب کرے تے میں انو پنڑتے مجبور کیوں کر دیتا ہے جب نتی جی پہنچا ہے سن دے فکر نہ کرو یہ دیاں جہنم جی پہنچا ہے سن اگر تو آڑی یہاں پڑی پرس جنہ دیاں دے تو سن دے میں ظلم کرنے ہیں ظلم کرنے ہیں میرے بیروں بزرگو ایتھ میرے ساتھی آئے بیٹن سرگو دے دے میں چکدہ نا نہیں ملیندہ اتھے میں گیا جناب اتھو دے مولانا صاحب نے مدر سے دے موت میں صاحب نے میں انو دے سے آئے کہ جناب فلانے چکدہ فلانا بندہ تصیل دار صاحب کل گیا ہے تصیل دار صاحب نوا کیا صفحہ تصیل دار صاحب باجن جی میری جتنی جدہ دائی انہ نو میرے پتنا دے نام انتقل کر دے تصیل دار صاحب بندہ چنگ آئی اوہ شاکہ بابا میں تا سرکاری ملازمہ میں سرکاری ملازمہ جی میں تو میں نواک سے میں ان یہ کرے سا جا لیکن اے داسنا کائی دیوی ہے یا کوئی نہ اوہ شاکہ دیتا ہے تصیل دار صاحب فرمایا بابا انہ نوی کاشا دیتی ہے یا کوئی نہ جنے انہ نو تا میں کاشا نہیں دے منی تصیل دار صاحب نے فرمایا بابا میں ان یہ چا کرے ساں تیرے پتنا دے نام انتقل کر دے ساں لیکن ذہنے چا رکھیں بابا مرسے ویسے صدہ جہنم ہے چا ویسے صدہ دوزہ خیچ مسلمانوں جی میں میں نوگال کی تیینے ان یہ صحیح نکل کریں دا پہا اگو بابے جواب دیتا ہے ساکت تصیل دار صاحبہ میں نو جہنم بڑنا منظورے دوزہ خیچ بڑنا منظورے اپنی سکتی دینو جداد نیمو دیندہ نہیں دے دے پس پیسرے دے بندے بیٹھے ہو سن میں توہ نہیں جاندہ چوک دے جڑے اڈے دے بیٹھے ہو ذرا د میں کوئی دس ہو چا ہووے جناب او دب ریسٹورنٹ ہووے مارکیٹ ہووے پلا دیوں میں پٹرول پمپ ہووے دیاں بھی ہووے پتر بھی ہووے ہیک مثال میں ان کوئی دیو چا جو دین دے نا اس نے پلا دے کروا دیتیوں میں ریسٹورنٹ کروا ایک مثال میں چیلنج کیتا ہے سلام آباد راولپنڈی لہور بڑے بڑے سہرہ دین در کسی نے جواب نہیں دیتا میرے بھائیوں بزرگوں پٹھے راتے نہ چل جنہ دیاں دیتے تو سنت میں ظلم کرنے ہیں میں ہنو ساتھیاں جناب بکھایا ہے اوہ پتہ نہیں کہی بلاؤں دی میں ہن تو چلا ہونے دا وال نہیں آنڈا میں تنکہ جا موبائل لے ہوا داں بزرگوں نا میرے کل میسج پڑھین دے ہیں تے نا میں آج تے میسج کیتے ہیں میں نوالی نہیں ہوں میں صرف سننا یا گل کرینا بس باقی سسنا مدہ میں کوئی پتہ زور نہیں لگ دا ان یہ سون سون تے کوئی لفظ ہون پکائی تا با داں باقی میں سمجھ کائی نہیں دی موبائل ہے نا اے موبائل دے اتے جناب آدھیں بید میں فون کرے نا نا تے اگو ایک چوہ پتہ نہیں بلیں دی سبا دی تے باہ میں کئے بنافتی نمبر یور ڈارٹ اس نوٹنگ باونڈنگ آف دا مومنٹ اے جملہ پکائی ہوا تھا باقی میں سور سمجھ کائی نہیں پکائی سمجھ آمدی پہی نہیں نا آپ پتہ نہیں غلط بولی ہو سمجھ پڑھ انگلیس مگلیس میں کوئی نہیں پڑھ الحمدللہ اور میں نے اگرد شرمین دی بھی گائی نہیں الحمدللہ اللہ پاک دے فضل و کرم دینا سمجھائی نا خیر اے میرا انوان نہیں میں جناب بھی کھائی نہیں انٹرنیٹ سرینڈ کے فیس بوک کھائی نہیں فیس بوک کھائی کے پتہ نہیں انٹرنیٹ ٹائم میں نے بھی کھائی نہیں میرے بھائیوں کسے جادی گھر لکھی ہوئی آئی اببا جان فوت ہو گئے اببا جان جیسے ندھیاں تے توساں تے میں ظلم کرے نہیں آئے اببا جان فوت ہو گئے انجے سے لے جنادہ پڑھی گئے ایک بندے نے آکے اببے دی چار پائی پکڑ لئیے اس بندے نے آکے آوے مار کا میں اس آدمی کو پندرہ لکھ روپیہ لینے جتنے تائیں ادا نہ کرے سو میں اے دیمنجی قبرستان نہیں ونجھن دے دا بندہ پاوہ پکڑی بیٹھا ہے او دے پترہ نال گال کی تیئے نے اللہ را دی انہیں توڑا پیو پترہ لکھ روپیہ دا مکروز آئی ایک کرد کھا آیا بیٹھا ہے آدھا مینو پیسے دیو دا میں منجی اگا ونجھن دےنا ورنہ منجی نیو ونجھن دے دا ہون تسا کے رادیاں مال ظاہر کرنا چاندیو انہاں دا جواب سونا پترنا دا انہاں کیا سانو تا بابے کدی نائی نالیا سانو کیا پتا کور بیٹھا مرین دا ہے ساچ بیٹھا دا ہے ساڑے کو لہیک روپیہ بھی کوئی نہیں ساڑے پاروں ساڑے پیو دی منجی گھر چاہی بنجھے لین واسطے اولاد بڑی شیر ہے جناب لین واسطے دا بھج دے دیوڑ واسطے جٹی پمت کیا جو میرے بھائیو دے بھرامن آل گل کی دیا نے توڑے بھرا پندرہ لکھ روپیہ دیوڑا ہے اے آیا بیٹھا ہے کارج لین آلہ پاوا فتی بیٹھا ہے اے آدھا ہے میں انہوں پندرہ لکھ دیوڑا منجی میں کبرستان منجن دینا توسہ کے سلوک کرنا چاندیو مرن والے دے بھراوں آکے ساڑا بھرا کمیں دا تا اولاد واسطے آئی جی اولاد نو اپنے پیو دا دارتے پیڑ کوئی نہیں سانو کئے ڈیر تکلیف ہے ساڑے کو لوں بھی کاشا کائی لے بیرادری پی چھاٹ گئی قوم پی چھاٹ گئی فتی بیٹھا ہے آواز چل دی چل دی مسلمانوں سے دی دی یا یو دیکھ کرنا دے گئی ہے تیرے ابو چاندی منجی کوئی پکڑ کے بیٹھا ہے آدھا میں پندرہ لکھ روپیہ لیساں آتے تا منجی ونجن دیساں بیرامہ تیرے انکار کر دیتا ہے تیرے چاٹے انکار کر دیتا ہے جنہ دھی یا تے توسہ تے میں ظلم کرے نہیں ہے اس بچی نے جسل سنیاں اسے بیلے اس کاندیاں والیاں جالیاں دیکھو کہ ملائی لاکے زیورات دے دیتے کائی نک دیا ستاں بھی جوا دیتی اس آخر سلائے منجیوں اس بندے انویں میری طرف دے چھوڑو انو آکھو دی دی پیادی ابو جان دے پندرہ لکھ دی میں سی میواراں پہ مرن تو پہلے تین پندرہ لکھ پورا کر دے سامیہ ہر بانی کر میرے پیو دی منجی کبرستان تائی تا منجن دے یہ دین جائی تے توسہ تے میں ظلم کرے ہیں لائے کے آئین انو آکھو نے اللہ دماندہ دی 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 مواری قبول کر لئیے اے مال بھی جوایا سوے دی قیمت لبالا اس آ کے باقی مرن تو پہلے تین پورا کر دے سامیرے ابو جان دی منجی کبرستان تا منجن دے جس لئے اس جیورات وصول کر لئین پیسے وصول کر لئین جڑے بچی نے بھی جوایا اس تو بعد اس چار پائی چھوڑ دیتی ہے اس لوگا نو دسیب ہے لوگو اے او دی دینے جیورات بجوائن تے پیسے بجوائن اس ذمہ واری قبول کر لئیے اے قیمت تیرے گھر پہنچ گئی بقاعدی میں ذمہ وارا میں انشاء اللہ مرن تو پہلے اپنے ابو جان دا پندرہ لکستان پورا کر کے دے چھوڑے سا او شاک ہے گال سنو بے مارکا میں منجی چھوڑے دا پیاں اصل گا لے آئی میں اس کو لوں پندرہ لکھ روپیہ لینہ نائی میں اس دا پندرہ لکھ روپیہ دے منا ہی میں نو پتہ نا یہ دا بھلی کونے وارس کونے میں پندرہ لکھ جے بجھلے اکھلوتا میں نو نائی پتہ کہیں دے حوالے کراں ہون میں نو پتہ لگ گا کہ اے دی صحیح وارس تے جانا شہی نے دی دیئے اے نا دیاں تے ایسا ظلم کرنے آئے خدا دے بندے اور موک کیا بھی کھش اچھا اور سوتے دی نماز پڑھنی نہیں نا سوتے دی فرضی رکا تک کتنی پڑھنیاں نہیں ہاں دی چار پڑھنی یعنی اگر توڑے چو کوئی سوتے دی ہمیشہ دو فرض پڑھ دا روے چار نہ پڑھ مرمنی قیامتہ لڑے خدا پاک آخر ہاں بھائی فلانے ہاں تو سوتے دے دو فرض کیوں پڑھنی چار کیوں نہ پڑھ دا واکھے یا اللہ تیرے قرآن جنہیں چار دا ذکر ہے تے میں مجرمہ میں بھی شک جاننا میں ساٹھ میں سزاد اے بندہ سچا ہے قرآن جنہیں رکاتا دا ذکر ہے کوئی نہیں نا فجر دا نا پیسی دا نا دیگر دا نا نماشہ دا تے نا سوتے دا گال سمجھے دے بھائی مارکہ مثال نا لرز پہ کرے نا قیامتہ لڑے خدا صاحب پوچھے اللہ پاک نے پوچھے ہاں بھائی ملک صاحب تے دین جداد کیوں نہ دیتی واکھے یا اللہ قرآن جنہیں ہے ہے تا میں سزاد یہ بندہ جوٹھا ہے یوسی کم اللہ فی اولادکم لزا کرے مثل حضر ان سے یعن اللہ پاک نے جس توانو میں نو پیدا کیتا ہے دل دماغ دیتا ہے زمین آسمان دیتی ہے مالدار زمیندار سرمایہ دار بنایا ہے انہ رب کا یاب سو تر رزق لے میں یا شاہ و یا قدر اسے خدا نے جناب فرمایا ہے او میرے بندیو یوسی کم میں توانو حکم کرے اندہ پہ دین انو بھی جداد دیتی کرو پترانو بھی دیتی کرو وزات نال فرمائے انکن نیسان فو قسنا تین فلاؤن سلو زاما ترک دو یا دو تو زیادہ دیئوں میں توانا دو ترہائی دیتی کرو انکانت واحدتن فلانے سوکلی دیئے توسنو عددیو اللہ سہیندہ حکمیں چوتھا سی پارہ سورت لیساد مانے زمانیاں اللہ سہین سوانیاں دینا دی سورت اتار دیتی ہے خدا نے حکم دیتا ہے نسکت یہ بجرگو لیکن لوگ بات بھی دیئے انو جدادہ نہیں دہتے بعد نماز پڑھن دا فیدہ کیا ہو اگلا میں تشریف زیادہ نہیں کرے دا میرے ٹائم گھڑی دے بلکہ نیڑے ہوندہ فیدہ ہے اگلی گال سونو جی میں مرغا بھی دی مثال دیتی آئی جتھ جتھو گلر دی اگر بچی نام ہوئی اگلا نمبر آوائندہ سک کے بھیرا واندہ سک کے بھیرا اپنی بین نو جداد دے من واسطے پیچھا دنے تقریب باندھ کروا ہوئے انشاءاللہ مدینے مجھو مسئیر دے باتے کو اوڑ مرے دے میں حضرت مقصہ کرے تھے دعا یا اللہ جڑے سمجھائی توجہ ہے وہ کہیں دا پیا غور کرے آپ ساڑھے معاصرے دے سک کے بھیرا بین نو جداد نہیں دے پہلے حدیث سن لو حضور علیہ السلام نے فرما من کا تعمیرہ سوار سی توجہ ہے اور نبی دیاز کو نبی دیگاڑ سونو آپ نے فرما من کا تعمیرہ سوار سی اگر کسے بندے دا ویراسطے چیز سے بندائی جیسے نہیں دیتا میں درکھا در کوئی دے دے پتہ لگے نبی دیاز سے نبی دیگاڑ سونو اللہ تھا ہی دے معبود تھے کوئی نہیں نبی پاک صلی اللہ تو سریف لائمنا توڑے سامنے بات بات سی سمجھانی پہی نہیں اللہ دے محبوب دا پیغام اللہ دے امتیوں پہ جامنا سولا امتیوں آپ نے فرما من کا تعمیرہ سوار سی اگر کسے بندے دا ویراسطے جیسے بندائی جیسے نہیں دیتا اگر کسے بندے دا ویراسطے جیسے بندائی جیسے نہیں دیتا اگر کسے بندے دا ویراسطے جیسے بندائی جیسے نہیں دیتا قط اللہ مراسہو من الجنت یوم القیام اوکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ستے نبی نے رساعت فرما کیا مطال جاڑے اگر اس دا بھی جنت جیسے بن گیا یہ بھی جنت دا مستحق ہو گیا حضور علیہ السلام نے فرما اللہ پاک نے بھی اس دن جنت حصہ کوئی نہیں دے منا نبی دی گال لینے نہ میری گال لینے نہ میرے پیو دی گال لینے سمجھانی بھئی بیماری ہے ساڑھے معاصل لوگ دین انہوں جیدادہ نہیں پیدے بین انہوں جیدادہ نہیں اچھا اگر میں دی روپہ لیا کہ ہوری بزرگ میرے گل پوچھ دے بیٹھے آنے یہ مسئلہ بھئی فتیری تقریر سنیئے تھے ساڑھے اس کال ہے بھئی بین اگر بیرانو ماف کر چھوڑے دبات بین اگر بیرانو ماف کر چھوڑے دبات میں اکھا ماف کوئی نہیں کر یعنی ماف کرے دی توجہ ہے میں اکھا بلکل غلط گال لے میرے سامنے مسئلہ موجود ہیں بین گئی بیران کو لوگے میرا بیران ساڑھی چھبی تو آڑے گارے کندوری تو آڑے گارے جگ گلاس تو آڑے گارے پیرچ پیالی تو آڑے گارے بوکر تو آڑے گارے ساڑھی کندنی تو آڑے گارے کندنی جان دے ہو اور جری تنوری ہے جھلائیں دی یہ کندنی تو آڑے گارے سن لوڑ کائنی اور جری بیرانو چھبی کندوری جگ گلاس پیرچ پیالی کئی والا داتری رمبی کندنی بوکر ماف نہیں کریں دی دے د LynWE ماہ خراب اچھا وہ میرے بھائی تھا ہی بھائی تھے اور میں بار بار اس گلتے زور دیندے کہ بھائی آپ پہ ہاں ہیک وار انتقال تا کروا چھوڑو انہاں دنہ انتقال کروا وقت میں اندر سیاہ ساڑی بھائینا ساڑینا دے دیئے نہیں انہاں فرمایا اگر واپس کار دے تو بات لمائیں یا نہ لمائیں میں اکھنا ناؤ کون گال سنے آمی دروے کھو میرے سامنے مثالہ موجود ہیں شانو بینہ ماف کر دیتا ہے شانو بینہ ماف کر دیتا ہے آج ابتہ ہی میرے کان نے نہیں سنیا یک کہیں بینڈ آکھے ہوئے میرے بیرہ دی جیڑی جداد بڑھ دی آئی میرے بیرہ والدین دی جداد یک کاشا خدا دی نہیں لئی اوہ سار شاہ میں ہنو ماف کر دیتی ہے جتنے حضرات جتے شیخ صاحبان تشریف فرمایا انہوں نے مرید بیٹھے ہوئی تھے اگر تو سام اپنے والدین دی جداد چو کاشا خدا دینا لئینا چاہو ہر شاہ بینہ نو ماف کرنا چاہو بینہ نو بخشنا چاہو دات کھڑا کرنا حضرات جی شفقت فرماو دیمن واسدے تیار نہیں ہیک بندہ ہی دیات کھڑا کی دی بیٹھتا نہیں یہ نگل نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی نہیں سمجھائی بزور کو میں آخر پھردہ نہیں رہم یا مڑے کھور گالی نہیں میں اگر باس کرو باس کرو بس باس کرو باس کرو یا گال سمجھ نہیں آئی انہا نو سمجھ آئی نا ہاں نا تمہیں تار گاٹے گاٹ کے ویسے انشاءاللہ ماں بینہ سون گیا بیٹھیں تا پیدا نا پتہ لے پٹواری صاحب انہوں اکسائے ہر شائے ایک دن کھاتے جو خارج کرو یا دی بینہ دنا موڑ پتہ لگ دا یا مڑے کھور گالی نے میں گیا کے پی کے دے کے پی کے سوبہ سرہ دے اتھے بیٹھے آن پتھان وی وی پھوٹ دیا پگڑیاں بات دی بیٹھے آن اتھے تا خیر میں اردویج بیان کیتا میں یہ گالتہ کیتا میں کہا بے پتھانو ساڑھے پاسے تا بھیرا بینہ نو کاسا نہیں دے دے میں کہا خانو یہ تُساگار جناب اپنی بینہ تے قربانی کرنا چاہو ہر شائے میں کہا یار ساٹھے پنجاب بیٹھے لوگ آتھ کھڑا نہیں کریں دے یا انہ پتھانا نو میری بولی سمجھ نہیں جائی یا میں نے نہیں سمجھا دی انہ چار پتھانا کی میں آتھ کھڑا کر لے آئے ایک ویت پتھان بیٹھا آئی وہ ساتھ کھڑا کر کے میں نے وہ آدھا وہ مولبی میں کہا جی وہ ساکے مولبی یہ وہ چار پتھانا ہے جس کا پوئیوں بین کوئی نہیں ہے یا تموڑی نادی بین کائنے سمجھ آئی نا ہاں ہاں ورنہ کتھیں دین دینے جناب مراد ما نصیت بود کر دیم حوالت با خدا کر دیم اور رفت دیم گرچہ نالا نہ رسا ہو نہ رہا ہو آمِ اثر میں نے تو در گزر نہ کیا جو مجھ سے ہو سکا خوش رہو اے پیسرے والو ہم مسافر الودا خوش رہو فیصل آباد والو ہم مسافر الودا زندگی میں پھر ملیں گے گر کبھی موقع ملا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم انشاءاللہ ہی کمنٹ مرگا نہیں اللہ فاکر ہاں ہاں بابا تو چکر میری تصدیق کرے نا دولو موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا